بسم اللہ الرحمن الرحیم سندھ حکومت کی جانب سے دیا جا رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپس بھی ہیں وہاں سے بھی فنڈز لیے جائیں گے اور یہ جو کراچی کی ترقیاتی فنڈ کے لیے جو پیکج کا اعلان کیا گیا ہے اس میں میجر پورشن جو ہے وہ سندھ حکومت کی جانب سے دیا جائے گا اسی والے سے ہم بات کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن موجود ہیں ترجمان سندھ حکومت اور مشیر برائے قانون مرتضہ بحب صاحب اسلام علیکم سر آپ کو خوشاندید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں جی والیکم اسلام ڈاکٹر چیسے ہیں آپ جی اللہ کا کرم سر میں ٹھیک ہوں سر گیارہ سو عرب روپے کا پیکج اور وفاقی حکومت کہتی ہے جی ہم نے بہت بڑا تیر مارا ہے پاکستان بیورس پارٹی یا سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ آٹھ سو عرب کیونکہ ایک دن پہلے ہی پریس کانفرنس کر دی گئی تھی آٹھ سو عرب روپے کی حوالے سے بریفنگ بھی دی دی گئی تھی کیا کہتے ہیں سر آپ دیکھیں میں اتفاق کرتا ہوں کہ اگر کراچی کے اندر گیارہ سو عرب روپے کی انویسمنٹ کی جا رہی ہے تو یہ کراچی کا حق ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا جس طریقے سے کراچی کو پاکستانز انڈسٹرل کیپٹل کمرشل کیپٹل پرائیورٹی ملنی چاہیے تھی فیڈل بجٹ میں اس طریقے سے اس طرح کی ترجیحات کراچی سے انفورچنلی منشلک نہیں کی گئی تو اس کانٹیکس کو مدد نظر رکھتے ہوئے میں ویلکم کرتا ہوں اس انیشیٹیف کو کہ کم از کم وفاقی حکومت نے اس بات کا اطراف کیا کہ وفاقی حکومت کو کراچی کے اندر انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے بکوز کراچی پاکستان کا ستر سیست جو ریوینیو ہے وہ جنریٹ کرتا ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے پوزیٹیف چیز ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کو پوزیٹیف سنس میں لینے کی ضرورت ہے دوسری جو اچھی چیز ہے وہ یہ کہ وفاقی حکومت کا بہت سٹیک ہے کراچی شہر میں بہت سارے وفاقی ادارے ہیں جس کی لینڈ اوننگ ایجنسیز ہیں مینسپل باڈیز ہیں جن کو وفاقی حکومت کنٹرول کرتا ہے تو یہ بھی ایک مضبط چیز ہے کہ اگر صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت مل کر کام کریں گے تو سستینیول انداز سے جو کراچی کے مسائل ہیں ان کا حل کلاش کیا جا سکتا ہے اور یہ وہ بنیادی نیت ہے یہ وہ آئیڈیا جس کے تحت وزیرعالہ سندھ نے اس حکومت میں وفاقی حکومت کے ساتھ انگیج کیا کہ ہم مل کر بیٹھیں تاکہ ہم ریولف کر سکیں کراچی کے معاملات کو تو یہ جو بات ایمکی ایم نے کیا میں ہمارے سے استفاد کرتا ہوں بہت کاش کہ ایمکی ایم نے اس کار کو کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہوتا تو شاید کراچی کے حالات مختلف ہوتے ہیں اگر ایمکی ایم نے اپنے بلدیاتی اداروں کے ذریعے کراچی کی خدمت کی ہوتی تو شاید کراچی کو اتنی بڑی انویسمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی بہت باہر کیف میں سمجھتا ہوں جو آج میری پریس کونٹنس تھی وہ اس کا مقصد حقائق کو سامنے رکھنا تھا کیونکہ لوگ سوال یہ پوچھ رہے تھے بار بار کہ جی وزیراعالہ سندھ نے چیئرمن پیپلز پارٹی نے تو آج سو ارب جو پیکج کا اعلان کر دیا اور کیارہ سو ارب کا اعلان وزیراعظم پاکستان نے کر دیا یعنی کہ ایک اشاریہ نو کھرب روپے انیس سو ارب روپے کراچی کے اندر انیسٹ کیے جائیں گے جو یہ غلط خبر کی اس کو سمجھانا لوگوں پر سٹیم کرنا ضروری تھا کہ وہ جو گیارہ سو ارب ہے وہ ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے کراچی شہر کے لئے اور اس کے اندر جو پروبنشل کورپنٹ کا شہر ہے وہ تقریباً کوئی سات سو انانچاس ارب روپے ہیں یعنی یہ سارے سات سو ارب روپے ہیں تقریباً ہیں اور جو مقاقی حکومت کا سٹیک ہے وہ تقریباً کوئی سارے تین سو تین سو ساٹھ ارب روپے کے قریب ہے یہ لوگوں کو آگاہی فرام کرنا تھا لوگوں کو کونسٹس کلیر کرنے تھے کہ یہ وہ بائی فرکیشن ہے کتنی پروبنشل کورپنٹ کی ذمہ داری ہے کتنی وفا کی حکومت کی ذمہ داری ہے اس میں کوئی پوائنٹ سکورنگ تارگیٹ نہیں تھا کوئی بلیم گرم تارگیٹ نہیں تھا تارگیٹ یہ تھا کہ یہ یہ رسپونسیبیلیٹی ہوگی اور یہ دلیوریبل ہوں گے کراچی شہر کے لئے سندھ حکومت کے بحاف پہ ہم نے اپنی دلیوریبلز بتا دیا کہ کتنے عرصے میں کیا کیا چیز کی جائے گی اور کس طریقے سے وہ کام کیا جرائے گا آج سر اس میں ایک جو اعتراض کہہ لیں یا جو تنقید کی جارہی ہے وہ یہ ہے کہ چار سال بلدیاتی حکومتیں قائم رہیں الیکٹڈ نمائن دے رہے اب جبکہ شہر پہ ایڈمسٹریٹرز تائنات ہیں اور مطلب یہ جو تمام پیسہ کراچی پہ خرچ کیا ہے بلکہ یہ وفاقی حکومت سے بھی متحدہ قومی مومنٹ کی بہت بڑی شکایت ہے کہ علاقی جماعت یا تحادی جماعت ہونے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے پورے گیارہ سو روپے سندھ حکومت اور ان ایڈمسٹریٹرز کے ذریعے خرچ کرے گی سر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا بلدیاتی اداروں کے ذریعے اگر اس میں سے کچھ پیسے خرچ ہوئے تھے تو کیا بہتر نہیں تھا یعنی اینکیو ایم آج بھی نہیں چاہتے ہیں کہ پیسے خرچ کیے جائیں کیوں بات کرتے ہیں یہ لوگ ان کو تو ویلکم کرنا چاہیے خوش آئند کی ہے کہ کراچی کے انفرسٹرکچر کو اپروف کرتے کے لیے ایک سنجیدہ کوشش کی جاری ہے جو کہ ان کے بلدیاتی نمائندوں نے نہیں کی جو چار سالے شہر کے اندر ہوا ہے جو شہر کے ساتھ تبھائی ہوئی ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ کس ڈی ایم سی کے اندر کیا ہوا کئی ایم سی نے کیا کیا اس میں نہیں جانا چاہتا تو میں سمجھتا ہوں اگر ایم سی ایم کے ہمارے دوست کراچی سے کراچی والوں سے اتنے سنسیر ہیں تو ان کو تو اس چیز کو برکم کرنا چاہیے کہ بھی چلے کوئی انویسمنٹ ہو تو رہی ہے کراچی کی بہتری لانے کے لیے اچھا اب جو یہ کہتے ہیں کہ تمام یہ خراجات جو ہیں وہ ایڈمنیسٹریٹر کے تھوہ خرچ کیے جائیں گے میں سمجھتا ہوں اس میں بھی تھوڑی سی جو وفاقی حکومت کا شہر ہے وفاقی حکومت خود خرچ کرے گی وہ وہ پروینچل گوھرمنٹ کے حوالے یا لوکل گوھرمنٹ کے حوالے یا ہماری ایڈمنیسٹریٹر کے حوالے نہیں کیا جائے گا وہ خود کریں گے اس کی میں مثال دوں گا complete creating government خود کر رہے گا اس کی میں مثال دوں گا green line completely green line کو feito government خود کر رہے گا تو اس کے اندر ہماری involvement یا کیسے ایک سبائی حکومت کے افسر کی ہے سبائی حکومت کی کسی محکمہ کی involvement نہیں ہوگی جو سبائی حکومت کی initiative ہیں جو transport سے related ہیں mass transit سے related ہیں وہ ہمارے transport department کرے گا جو چیز سیوریج سے related ہے وہ water and severage board کرے گا جو public private partnership سے related ہے وہ public private partnership unit کرے گا تو جس کا جو کام ہے وہ کام کیا جائے گا administrator کی جو job ہے جو کہ قانون کی سہر ان کی ذمہ داری ہیں وہ ذمہ داری وہ نبھائے گا جس کے اندر جو کی ایم سی کا budget ہے اس کو استعمال کرنا ہے کی ایم سی کے جو معاملات ہیں اس کو دیکھنا ہے جو دی ایم سی کے معاملات ہیں اس کو دی ایم سی کے administrative دیکھیں گے تو یہ جو اگر تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ 1100 ارب روپے کسی unlimited office bearer کی طرف خرق کی جائیں گے میں تاثر کی نفی کرنا چاہوں گا اچھا سر یہ بتا دی جگہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو 162 ارب روپے کا package وزیراعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے جس کا اعلان کیا گیا تھا سر اس میں بھی تو ان میں سے بہت ساری چیزیں شامل تھیں جو کہ اب اس package میں شامل ہیں تو جو 162 ارب روپے تھے اس میں سے سر آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے پیسے خرچ ہو گئے ہیں ابھی تک میری جو معلومات ہیں جو 162 ارب روپے میں سے صفر کراچی شہر کی ترقی کیلئے منتقل کیا گیا پچھلے کوئی ڈیر سال میں اور اس کو آپ پی ایج بی پی دیکھ سکتے ہیں پی ایج بی پی دیکھ کے آپ کو مندازہ ہو جائے گا جو تھوڑے بہت انہوں نے اخراجات کیے تھے کراچی پر وہ ماضی کی حکومتوں کے سٹارٹ کیوے پوجیت سے ان کو کمپلیٹ کرنا ان کی لئے ناگزیر تھا کیونکہ ان کو اپنی تختی لگانی دی ان کے اوپر انہوں نے خود 162 ارب روپے کا جو پاکیج تھا اس کے حوالے سے کوئی پیشرف نہیں ہوئی اور اس کے اوپر ہماری ریڈرویشن بلکل موجود ہیں میں اس کو امید کروں گا کہ چلے اگر ماضی میں تحریک انصاف نے اپنے وعدے کراچی شہر سے پورے نے کیے میں امید کروں گا کہ اب مرتضی صاحب اگر آپ کے جو جیسا کہ آپ نے پریس کانفرنس میں بھی کہا اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے وہ بھی شامل ہے وہ بھی تقریباً دو سو ارب تک ہے تو سر اگر آٹھ سو یا ساڑھے سات سو ارب سندھ حکومت کے اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اس میں سے نکال دیے جاتے ہیں تو سر گیارہ سو ارب روپے میں باقی تو وہی ایک سو باستید یا دو سو ارب بچتے ہیں جو وفاقی حکومت دے رہی ہے تو نیا کیا دے دیا تھا اس کی تو بہتری جواب آپ وفاقی حکومت سے لے سکتے ہیں کیونکہ وہ اس کے ذمہ دائر ہیں میں ان کے بحاظ پر تو بات نہیں کر سکتا لیکن آپ کی بات درست ہے کہ وفاقی حکومت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ انشیٹیفز کو نکال کہ اگر پیسے خیلچ کریں تو تقریباً اچھو تین ارب روپے کی کمیٹمنٹ ہے اور اپیلیڈ اف تری ایر تو وفاقی حکومت کیا لیکن تین ارب روپے وہ کہنے سالانہ کراچی کے اوپر وہ انویس کریں گے میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ چلو کچھ تو وہ خرصہ کر رہے ہیں کراچی شہر کے اوپر ورنہ ماضی میں یہ بھی اخراجات وفاقی حکومت میں کراچی کے اوپر نہیں کیے تو اس لیے میں امید کروں گا کہ کم از کم یہ تو وعدہ کیا ہے دو کہ بہت کم اماؤنٹ ہے ایک سوالے کو وفاقی حکومت پورا گئے اجھے سر ایک سوال آپ سے یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ جو ایڈمیسٹریٹرز تائنات کیے گئے ہیں یعنی کراچی کے ایڈمیسٹریٹر اور جو ڈسٹرکٹس میں ایڈمیسٹریٹر تائنات کیے گئے ہیں سر افتقاش الوانی صاحب کو ایڈمیسٹریٹر کراچی اور پھر ڈیپٹی کمیشنرز جو ہیں ان کو ایڈمیسٹریٹر بنا دیا گیا سر آپ نہیں سمجھتے بڑا شہر ہے بڑے مسائل ڈیپٹی کمیشنرز کی ریسپانسیبیلٹیز ایک اپنی جگہ بہت زیادہ ریسپانسیبیلٹیز ہیں اور دوسری جانب اب ان پہ لوکل گورنمنٹ کی ریسپانسیبیلٹیز بھی ڈال دی گئی ہیں سر تھوڑا مشکل نہیں ہو جائے گا ایک شخص کے لیے دونے ریسپانسیبیلٹیز اس کو زمالنا دیکھیں یہ یہ آپ کا سوال بڑا بجا ہے اور اس کا ایک اسپیٹ یہ ہو سکتا ہے بہت اس کا دوسرا اسپیٹ یہ ہے کہ ماضی میں جو ڈی ایم سیز تھیں وہ کہتی تھی امنیسٹریشن ہمارا ساتھ نہیں امنیسٹریشن ہی کہتی تھی کہ ڈی ایم سی ہمارا ساتھ نہیں رہتی تو ایک ایکسپیرمنٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر ایک ہی ہیڈ میں دونوں چیزوں کو لے آیا جاتا ہے اس ٹرانزیشن کے دورا تو کراچی والے دیکھ سکیں گے کہ آیا چیزوں میں بہتری آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی لیکن میں اس تاثر کی اگر نفیل کرنا چاہوں گا کہ یہ کراچی کے لیے ایک سپیشل طریقہ کار کیا گیا ہے سندھ بھر کے اندر تمام دسٹرٹ کے ڈیکٹی کمیشنرز کو ذمہ داری چھوپی گئی ہے چاہے وہ دسٹرٹ کاؤنسل ہو یا ڈی ایم سی ہو آسسٹنگ کمیشنرز کو ذمہ داریاں سوپی گئی ہیں تو یہ بیسکلی جو اگرسٹنگ گاؤنٹ آفیسرز سے ان کی خدمات کو استعمال کیا جا رہے ہیں اگر لیٹس سے یہ ڈیلیور نہیں کر پاتے تو حکومت کے بعد بالکل بھی آپشن ہوگا کہ کسی اور افسر کو کسی اور اچھی افسر کو آئینات کیا جا سکتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں ایٹیز ورٹ ان ایفرڈ کہ اس کو چجد کیا جائے کہ ان دونوں کو ان دونوں آفیسز کو ایک شخص کے ساتھ منصوب کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آیا پروڈلمز کو ریزولز کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا ان تین روز میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے پروڑیٹنگ انداز سے متحرک انداز سے ہر جگہ صفائی کی کام کی نگرانی کی جاری ہے افتانکیشن میں کام کی نگرانی کی جاری ہے تو اگر اس کے مضبع اثرات آتے ہیں تو اس چیز کو کنٹینیو کیا جا سکتا ہے لیکن اگر لیکس ہے کہ اس چیز کے ادھر وہ کمیشنر کام نہیں کرتا وہ ڈیلیور نہیں کر پاتا تو گورنمنٹ کے پاس ہمیشہ آپشن ہوتا ہے کہ اس کو ہٹایا جا سکتا ہے سر کراچی کے لیے ایڈمیسٹریٹرز اور یہ تمام پوسٹوں میں سر کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ کراچی کے لوکلز جو آفیسرز ہیں ان کو تائنات کیا جاتا ایک شکایت سر یہ بھی آتی کہ کراچی میں ہمیشہ ایڈمیسٹریٹرز تائنات ہوں کمیشنرز ہوں ڈپٹی کمیشنرز ہوں ایسے لوگ تائنات کیے جاتے ہیں جو کراچی سے تعلق ہی نہیں رکھتے کمیشنر کراچی کا تعلق کیا کراچی سے نہیں ہے وہ اردو بولنے والے نہیں ہیں کب تک ہم لوگوں کو تاثر کی بھیج چڑھائیں گے کب تک کب تک کب تک ہم لوگوں کو تفریق کا نشانہ بڑھائیں کہ لوگ کو باتیں گے میں اردو بولنے والا ہوں کراچی میرا شہر ہے کراچی میرا دھر ہے مجھے کراچی کے ووٹ نہیں ملے لیکن جس پارٹی کے اوپر اعزام لگایا جاتا ہے تاثر کا اس پارٹی میں مجھے عزت دیا ہے اس پارٹی میں مجھے حکومت میں آکے پوائنٹ دیا ہے تاکہ میں معاملات کو دیکھ سکوں اپنے شہر کی اپنی سوگے کی اپنے ملک کی خدمت کر سکیں لوگ ان پوزیٹیف چیزوں کیوں یہ عزت ہے کہ اس پارٹی نے اور اردو بولنے والوں کو عزت نہیں دیئے کیا آج کراچی سے منتخب یا غیر منتخب لوگ اہم عدو پر تائینات نہیں ہیں کیا وخار میتی صاحب کراچی کے نہیں ہیں کیا راشد ریبانی صاحب کراچی شہر کے نہیں ہیں کیا تاج حیدر صاحب کراچی شہر کے نہیں ہیں کیا شہلر عقا صاحبہ کراچی شہر کے نہیں ہیں کیا سعید غنی صاحب کراچی شہر کے نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ جو بار بار تفریق کی سیاست کی جاتی ہے تاثب کی سیاست کی جاتی ہے اس کو ترد کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کا بنیادی ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اپنے شہر کی خدمت کریں اپنے سوگے کی خدمت کریں اور اپنے ملک کی خدمت کریں اس پرنڈ کے ساتھ آلے برنا چاہیے میں سمجھتا ہوں تاثب نے شہر کی خدمت نہیں کیا اچھا سر بیس دن کے اندر الیکشن کرنا جو ہیں وہ لازمی ہے یعنی اکتیس اگست کو لوکل گورنمنٹس کی جو مدت تھی ٹینئور تھا وہ پورا ہو گیا اور اب ایک سو بیس دن کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہر صورت یہ بلدیاتی الیکشن ہونے ہیں سر میں آپ سے ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی تاج ادر صاحب اور نصار کھوڑو صاحب اور انہوں نے کہا کہ ہم ایسے شیڈیول کو مسترد کرتے ہیں جس میں کہ جب تک مردم شماری کی جو حتمی ریپورٹ ہے وہ نہ شائع ہو جائے جب تک پانچ فیصد بلوکس جیسا کہ سی آئی سی میں یہ بات تیہ ہو گئی تھی کہ پانچ فیصد بلوکس کا آڈٹ ہونا چاہیے جب تک کہ یہ نہیں ہو جاتا اور ڈی فیکٹو طریقے سے ڈی جو رو نہیں ڈی فیکٹو طریقے سے یہ ہو کے اور پھر کراچی کی صحیح پاپولیشن نہیں پتا لگ جاتی اس وقت تک بلدیاتی الیکشن کرانا جو ہے وہ کسی صورت کارگر ثابت نہیں ہوں گے اور ایسا شیڈیول جو ہے اس کو مستلط کیا جائے گا آپ کیا کہتے ہیں سر ڈاک صاحب جو کل پریس کانفرنس مصار کھوڑو صاحب نے پاہد حضر صاحب نے کی تھی اس پریس کانفرنس میں میری موجود تھا اسلام آباد میں ہم الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے تھے اور تمام مزارشات الیکشن کمیشن کے سامنے کی تھی جو آج آج اس عدالتی فیس کے تحوالہ دی رہے ہیں اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے جی سر وہ فیس میں یہ ہے کہ پیٹرشنر نے کیس فائل کہتا ہے کہ شاید الیکشن کمیشن یا حکومت لوکل گورنمنٹ الیکشن کرانے میں دلچسپی نہیں رکھتی تو الیکشن کمیشن نے یہ سکیٹمنٹ دیا وہاں پر کہ ہم کمیٹر ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے اور وہ قانون کے مطابق ہونے چاہیے اور تمام قانونی پروسیڈیرز کو میٹ کرنے کے بعد ان کو فلفل کرنے کے بعد الیکشن کنڈک کیے جائیں گے اس سکیٹمنٹ کے اوپر پیٹیشن کو ڈسپوز آلف کر دیا گیا اب وہ قانونی طریقہ کار کیا ہے وہ قانونی طریقہ کار یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا اپنا ایک الیکشنز ایک دوہزار سترہ کہ شک نمبر سترہ یہ کہتی ہے کہ بلدیاتی انتخابات کہ جو ہلکا بندی ہوگی وہ فائنل سینسز ریزلٹس کے مطابق ہوگی ابھی تک فائنل سینسز ریزلٹس چونکہ کسی آئی نے اطرور نہیں کیا ہے اس کا گزیت نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تو قانونی اعتبار سے وہ مردوں قانونی اعتبار سے وہ ہلکا بندی ہونے سکتی تو جب تک وہ معاملہ حل نہیں ہوگا تب تک الیکشن جو ہے قانون کے مطابق ہو نہیں سکتے تو یہ بات الیکشن کمیشن میں سامنے بھی رکھی گئی ہے ایک اور کیس عدالت کے اندر سبیوٹس سے جو غالباً گیارہ اعبارہ تاریخ کو لگا ہوئے تو ہمارا پوائنٹ آفیو بہت کلیر ہے متحدہ قابل مومنٹ کا بھی یہی پوائنٹ آفیو ہے جی تو ہم اس بات سے اگری کرتے ہیں کیونکہ یہ قانونی پوائنٹ آفیو ہے یہ آئین پاکستان کی این مطابق ہے پوائنٹ آفیو تو انشاءاللہ جو الیکشن ہوں میں میں یہ آپ کو واضح کرنا چاہوں گا سر مجھے یہ بتا دیجے گا آپ بحثت قانون دانا آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو مردم شماری کی گئی سر جو کہ ڈی جورو بیسس پہ کی گئی یعنی اگر کوئی شخص کسی اور صوبے سے آگے کراچی میں آباد ہو جاتا ہے تو اس کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ اس صوبے میں نہیں لی جا رہی بلکہ جہاں سے وہ آیا ہے وہاں لی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ کراچی کی آبادی ویسے کہا جاتا ہے تین ساڑھے تین کروڑ پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ساڑھے تین کروڑ آبادی ہے کراچی کی لیکن سینسس میں دیکھتے ہیں تو بہت کم آپ سمجھ لیں اس کی آدھی آبادی شو کی گئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں قانونن کیا یہ طریقے اختیار کرنا چاہیے کہ کوئی بھی صوبے سے اگر شخص آگے یہاں آباد ہو رہا ہے تو اس کو وہاں کی صوبے میں کاؤنٹ کرنا چاہیے یا چونکہ وہ کراچی میں آباد ہے تو ڈیفیکٹو طریقے سے اس کو کراچی میں ہی کاؤنٹ ہونا چاہیے دیکھیں دکٹر صاحب میرا تو بڑا گنیادی نکتہ یہ ہے کہ میں کسی بسٹت کی بات نہیں کروں گا میں تو اپنے پورے صوبے کی بات کروں گا میں سمجھتا ہوں میلے صوبے کی پاپیلیشن کو سینسس کے اندر صحیح طریقے سے ریسلیکٹ نہیں کیا گیا ہے اور چونکہ وسائل آپ کو آپ کی آبادی کے تناسب سے ملتے ہیں صوبے کو ہمارا تو نقصان ہو رہا ہے ہر سال تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ سینسس سری طریقے سے ہوں جنمن طریقے سے ہوں تاکہ پرو پچچرز عوام کے سامنے آسکے سندھ کو زیادہ پیسے ملیں گے نیف سی قیمت میں وفاق سے تو سندھ کے ہر شہر کا فائدہ ہوگا تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی جو یہ نکتہ ہے یہ بڑا اہم ہے اور اس کو حل ہونے کی ضرورت ہے سر کیا سمجھتے ہیں یہ جو سینسس کے پانچ فیصد بلوکس کی آڈٹ کی تاخیر ہے کیا اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے کیا نہیں چاہتی وفاقی حکومت کے یہ آڈٹ ہو تاج عدر صاحب کا کہنا تھا کہ ایک دن ایک تحتیل ایک دن کی بات ہے یہ پانچ فیصد بلوکس ایک دن میں ہی کاؤنٹ ہو جائیں گے آپ کیا کہتے ہیں آپ مجھے بتائیں آڈٹ کرنے کی ذمہ داری اس کی ہے وفاقی حکومت کی سر تو جب آڈٹ نہیں ہو رہا تو اس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہوگی یعنی یہ جان بوچھ کے اور مجھے گلہ ہی ہوتا ہے کہ ماضی میں وفاقی حکومت شاید خارکانہ بازی صاحب کی ایمشن نے ووٹ آف کانفرنز دی آن کو خان صاحب دو سال سے اقتدار میں متحدہ قومی موومنٹ کی چھے یا سات چیٹوں کے وجہ سے وہ وزیر آزم ہے کابینہ کے اندر دو غزرہ ہیں ایمشن کے لیکن یہ مطالبہ پورا نہیں ہو رہا تو جب وفاقی حکومت میں لوگ بیڈے ہیں جس میں پی ٹی آئی بھی ہے جس میں جی دی اے بھی ہے جس میں کاف لیگ دیا اور ایمکیو ایم پاکستان بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں ذمہ داری تو ان کے اوپر آئید ہوتی ہے نا جی سر بس ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ جو کراچی میں پیش آیا ایک ننی بچی جو کہ درندہ صفت انسانوں کی پھیڑ چڑھ گئی سر میں آپ سے جاننا ہی چاہوں گا پنجاب میں ایک کیس ہوتا ہے اور باقاعدہ اس کے اوپر اس قدر سٹرکٹ ایکشن لیا جاتا ہے کہ یہ سیمپلنگ کر کے اور بہت جلد نہ صرف جو اس کے مرتقب جو فرد تھا اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے بلکہ صرف سزا بھی دے دی جاتی ہے کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ اب سندھ میں اس کیس کے اوپر بھی اسی قسم کا کوئی ایکشن لیا جائے گا اور جو شخص یا جو ملزمان یا جو بھی لوگ اس کے مرتقبے میں ان کو قرار واقعی سزا بہت جلد اور عبرتناک دے سکیں گے چاہے اس میں قانون میں تربیم ہی کیوں نہ کرنی پڑے کیا کہتے ہیں سر میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کو ایک مثال بنانی کی ضرورت ہے تاکہ کسی اور کی بچی کے ساتھ یہ دربناک شرمناک واقعہ نہ ہو ایک بچی یہ قربانی تو اس کے گھر نے اس کے خاندان نے اس کے والدین نے دی دی لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی اور بچی کے ساتھ کسی اور گھر کے ساتھ کسی اور خاندان کے ساتھ یہ ترب سے وہ لوگ کیس کے اندر بھی کوئی دو سال لگے تھے خزا دینے میں کیونکہ ادالت پہ ایک پروسیس ہوتا ہے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے تو انشاءاللہ یہاں پر ہی وہ تمام پروسیس فالو کیا جائے گا فیملی کو اس بچی کے والد صاحب کو جس شخص کے اوپر شک تھا اس کو فوری طور پر گرفتار کری جائے گیا ہے اس کے جو اسوسیٹس تھے ان کو گرفتار کیا گیا ہے دینے سیمپلز لے لیے گئے ہیں اور دینے سیمپلز جیریفیکیشن کیجئے کراچی انیوریسٹی کی لیبرورٹری بجوائے جا چکے ہیں وہ میچنگ کی جاری سکھ سیمپلز کی جیسی وہ پروسیس کمپلیٹ ہوگا اس کے خاندان کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے گا اور مناسب اگر ہوا تو ہم میڈیا کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرکتے ہیں لیکن میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کرانا چاہوں گا یہ بات حکومت کی اپوزیشن کی نہیں ہے اسی جاتی دیمات کی نہیں ہے یہ معاملہ ہمارے معاشرے کا ہے ہماری انشانیت کا ہے اور میں سمجھتا ہوں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے اور نیچ ہے اپنی حکومتی قداشتی میں یا اپنی پاسل قداشتی میں مجھے دھوکت کرنا پڑا انشاءاللہ اس معاملے کو ہمیں بہت شکریہ بیرس پر مرتضی وحاب ہماری ساتھ موجود تھے بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ترجمان سے نقومت اور مشیر قانون اور ساحلی علاقہ جات ہماری ساتھ اس وقت آن لائن موجود تھے ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقف لینے چاہئے وقف کے بعد دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہیں نہ جائے گا دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر ناظرین ویلکم باک ایک دوبارہ آپ کو خوش حامدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں ہوں آپ پر مزوان ڈاکٹر بلند اقبال اور ناظرین اب ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں آج پریس کانفرنس کی گئی متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی جانب سے اور متحدہ قومی مومنٹ کی رہنما مختلف رہنما جو موجود تھے جس میں فیصل صبح زباری اور خواجہ زارو لسن بھی موجود تھے اور ان کا کہنا تھا کہ سندھ میں جو ایڈمیسٹریٹس تائنات کیے گئے ہیں وہ لسانی بنیاد پہ تائنات کیے گئے ہیں کراچی سکھر لڑکانہ یہاں پہ مقامی لوگوں کو تائنات کرنا چاہیے تھا اس کے علاوہ یہ بھی کہنا تھا کہ جو پاکیج گیارہ سو ارب روپے کا جو پاکیج کراچی میں دیا جا رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے اس مقاملے میں یعنی جو ریونیو کراچی سے لیا جاتا ہے نہ صرف وفاق کو کراچی جو ہے وہ ستر فیصد ریونیو دیتا ہے بلکہ سندھ کو پچانوے فیصد ریونیو جو ہے وہ کراچی سے حاصل ہوتا ہے اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں رہنما متحدہ قومی مومنٹ پاکستان جناب خواجہ اظہار اسلام علیکم خواجہ صاحب سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں والیکم اسلام تینکیو بریمس جی اظہار پر مجھے بتائیے گا کہ آج یہ جو پریس کانفرنس کی گئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ یعنی سب سے پہلے تو یہ کہ جو ایڈمیسٹریٹرز تائنات کیے گئے ہیں یہ مقامی نہیں ہے یعنی لسانی بنیاد پہ جو ایڈمیسٹریٹرز ہیں یہ تائنات کیے گئے ہیں سر آپ کیا کہتے ہیں بہت شکریہ آپ کا تو آپ چیک کر لیں سر یہ جو ایڈمیسٹریٹرز تائنات کیے گئے ہیں جی ہلو جی جی آواز آ رہی ہے جی اظہار پھر بھائی یہ پرپورسائید چیک کر لیں یہ پرپورسائید چیک کر لیں یہ کہاں سے تعلق رہتے ہیں اور اگر کوئی مقامی میں اگر شکر بنایا ہے یہ احسانی زمان سے تعلق رہنے والے لوگ ہیں پھر جو ہے وہ دو بڑی رقائیوں کا محطب ہے ایک محاجر جس کو آپ اردو سپیکنگ کر دیں اور دوسرے سمیت اور تیسری بڑی رقائی یہاں پر مختون ہیں تو یہ سفال تو بناتا ہے کہ اگر انجل سے مشاہدت تام کیجئے اور محاجر اسلامی سے مشاہدت تام کیجئے تیس سے مشاہدت تام کیجئے تیس سے مشاہدت کہ براثر کار اگر اگر اپنے اپنے زمان کے زمانے والے لوگوں کو کراتی سینٹرل اور کراتی کے جس سے سمیت پورے سور میں تائناب کیا ہو ہوں اپنے والا کیجئے زمانے والا جب حضر دا کسی چی تو اظہار بھائی مجھے یعنی میں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گا کہ مرتضی وحب صاحب سے بھی میری بات بھی آج ان کی طرف سے بھی پریس کانفرنس کی گئی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے ان سے ہی کہا کہ دیکھی جی متحدہ قومی مومنٹ کو خاص طور پر یہ شکایت ہے کہ یہ جو یعنی فنڈز گیارہ سو ارب روپے کراچی میں جو خرچ کیے جا رہے ہیں یہ کیا ضروری تھا کہ جس وقت جو منتخب بلدیاتی نمائندے تھے ان کی مدت پوری ہو گئی تو اب یہ تمام فنڈز ہندو حکومت اور ایڈویسٹریٹس کے ذریعے خرچ کیے جائیں گے تو سر کیا اس بات پہ گلا ہے کہ یہ پیسے منتخب بلدیاتی حکومت کی جانب سے خرچ نہیں کیے گئے ان کی ذریعے خرچ نہیں کیے گئے یہ گلا ہے یا پھر سر یہ کہ یہ پہلے فنڈز یہ مل جانے چاہیے تھے کیا کہتے ہیں آپ یہ تو بہرحال ایک گلا ہے ہمارا وفاقی حرمہ سے کیونکہ ہم نے 30 سرد روپے کا ایک معاہدہ کیا تھا بے ساکی حرمہ سے اور یہ گلا اپنی جگہ حرمہ ہے اور اس کے باوضیوں بھی امیار کراچی کے سینئر ختم ہونے تک وہ فنڈ ٹرانس فر نہیں ہوئے اور اب وہ فنڈ ٹرانس فر اگر ہو رہے ہیں اور غیر منتخب حکومت کے دوران ہو رہے ہیں یعنی کہ ایڈویسٹیٹر اور کیونکہ ایڈویسٹیٹر بھی ایڈویس پارٹی لگا رہی ہے ان کے دور میں ہو رہا ہے یہ بات تو کہہ ہے کہ جو کرپشن ایڈویس پارٹی کے ساتھ جس لئے چالیس سال سے ایک مستبد ہے اسی ان کو اس کے ساتھ آپ کی حمل لگ جا رہا ہے اور پسکر بارہ سال کے ساتھ پیپر سارڈی اور کرپشن ایک ہی مہاں ہیں تو باہرہ جہاں تک مرتض و وحب صاحب کو تعلق ہے کہ مرتض و وحب صاحب ایک بچارے مہاجر مہد ودن شہری ہیں جن کو پیپر سارڈی استعمال کر رہی ہے اور وہ باہر جو اینٹین کے خلاف بولنے والے سیاسی کاربون ہیں اور منزل نہیں لگتا کہ آنے والے وقت میں ان کا کوئی بہت ہی زیادہ کوئی تاگر کیاتی ان کا کوئی حمل ہو گا لیکن کراچی کے امان اور کراچی کے شہریوان ہم یہ بہت جانتے ہیں کہ پیپر سارڈی میں یہ سارے اضافات اور اندوستیر لگانے کے لئے کے لئے ہیں یہ سارے کی سارے لیفانی منیار سے کی ہیں اور امکن کی جانے کے انگزار کیا ہے اور آئیت کی آرگی جیشنگ کے دیانات کو یہ سارے دیانات پیڑا لکومت آرکن کی پاکستان سے خلاف ہیں جو آرگی چیزیں بات کر کے جائے ہیں پاکستانیوں بات کر کے جائے ہیں آرکن سرد محکمت کے تمام نمائے بشموع بدتیس مبی سے وہاں جیس مرتضی و محاب اس سارے کے سارے وہ زمان بول رہے ہیں جو پاکستان کے اسلام اور سلامتی کے مقالب بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ بات بڑے مقال کے دھول آج پر اچھانس میں کر چکی ہے کہ بھائی اگر پاکستان کے لیے کراچی کے لیے 11,11 لوگے مختص کے جائیں تو اس میں نہین کی نیانتی کی ضرورت ہے اہمیوں کی ضرورت ہے اس میں اس میں ایک سہردی کی ضرورت ہے اور اس میں جو کراچی کے تاجر ہیں کراچی کے بلس نائن ہیں کراچی کے سیاسی زمانتے ہیں ان کے لیے آپ کراچی کو بنانے کے لیے ایک روڈ مہم بیان کریں بجائے یہ کہ آپ انزامات کی سیاست شروع کر جائیں ازار بھائی مجھے سر آپ سے ہی جاننا چاہوں گا ایک تو سر جو آپ نے کہا مرتضی وحاب صاحب کے لیے تو سر تاج حدر بھی ہیں ماضی میں اقبال حدر صاحب رہے ہیں وقار میدی صاحب ہیں اردو سپیکنگ لوگ ہیں سر پاکستان بیونس پارٹی میں اچھی پوزیشنز پہ بھی ہیں سر دوسری بات میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یعنی پاکستان تحریک انصاف یا وفاقی حکومت کی جانب سے یہ پاکیج یہ تمام چیزیں جن کا اعلان کیا گیا سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پر کراچی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے مخالف جماعتیں متحدہ قومی موومنٹ کی یعنی اتحاد اپنی جگہاں حکومت کو قائم رکھنے کے لیے یا متحدہ قومی موومنٹ کے انٹریسٹ کے لیے لیکن ویسے اگر کراچی کے حوالے سے بات کی جائے تو کیا آپ کو مخالفت کے سامنا ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دی بیگے تحریک انصاف کے ساتھ ہماری مخالفت یا معافت کب ہونا جب ہمارا جو ایجنڈا سامنے آیا پہلی چیز تو یہ ہے کہ بازستان کے ہمیں ہر ایجنڈے کو اور آرمی کیسے ہر ایجنڈے کو اپنے کرنڈوس کیے مخالفت کون کر رہا ہے کون مخالفت کر رہا ہے یہ گیارہ سو عرب روپے کی مخالفت کر کون رہا ہے کون یہ سوبہ سم سے کون یہ بات کر رہا ہے کہ دفاع کا حصہ نہیں ہے اور سوبہ کرتا ہے کون یہ تاثر دے رہا ہے کہ سوبہ سم پاکستان کا حصہ نہیں ہے بلکہ ایسا لگ رہا ہے کسی علیدہ ملک کا حصہ ہے یہ کون کر رہا ہے افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ میں یہی بات تو کر رہا ہوں کہ یہ کام بھی مہاجروں کے بچوں سے کروائے جا رہا ہے میں یہی بات تو کر رہا ہوں کہ پاکستان اور آرمی چیز تو کراجی کو بنانے کے لیے آئے گئے لیکن اس کوششوں کو سبوتات کون کر رہا ہے یہ پیپس پارٹی کی قیادت کر رہی ہے اور سامنے کس کو لا رہی ہیں ان لوگوں کو لا رہی ہیں جو کراجی کے لیے گئے افسوس کے ساتھ اچھا ادھار بھائی آپ لوگوں کی جو بھی مطالبات خاص طور پر کراجی سے ریلیٹڈ ہیں پانچ فیصد بلکس کی آرڈٹ ہو جانا یا ایک سو پاسرڈ عرب روپے کے لیے سر آپ اتنے عرصے تک متحدہ قومی مومنٹ پاکستان مطالبات کرتی رہی اتجاج کرتی رہی حکومت سے الگ ہو گئے سر نتیجہ کیا رہا اور آپ جب گیارہ سو روپے کا پیکج یعنی گیارہ سو عرب روپے کا جو پیکج دیا گیا وہ اس وقت دیا گیا جب متحدہ قومی مومنٹ کی جو بلدیاتی حکومت تھی کہ اس کی مدد پوری ہوئی تو کراچی کے لیے پیکج کا اعلان کر دیا گیا دیکھیں ہمیں کوئی اعتراض ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر اپنی اپنی لوکل گارمنٹ ختم ہو گئی تو اس کے بات نہ گئے جائے ہمیں تو خوش ہی ہمیں کراچی کی کوئی ایک سڑک بلاوز زرداری اپنے نام پر اس کا سنگی بنیان رکھے میں گورمہ سوان کراچی کے سیوری سسا مورنگی تاؤن نیونگراچی بلدیا گورنگی بلاوز زرداری شاہب اپنے نام پر رکھے میں خاندان کے نام پر رکھے میں کوئی اعتراض آپ چاہتے ہیں کراچی کے لیے پر درکل زون بلاوز صاحب اپنے نام پر رکھیں زرداری صاحب ہمیں کوئی اعتراض ازار وقت محدود ہے بس کلوزنگ جو ریمارک سے ہوں دے دیجئے گا تھا مجھے صرف یہ بتائیں مجھے صرف یہ بتائیں اس گیارہ سو عرب روپے یو پر میری آپ سے گزارش ہے تاجر برادری سے در آپ ریسپانس لینے جو ریسپانس تاجر برادری کا ہوگا آپ سمجھے وہی ریسپانس ہیں جب کہو ٹھیک ہے سر سر اس پر آپ سے مزید گفتگو ہم تفصیل میں آگلے پروگرام میں کریں گے سر بہرحال بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی خواجہ اظہار الحسن رہنما متحدہ قومی مومنٹ پاکستان ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے این پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے مجھے بلند اخبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ